اللہ 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 علامت ہے توجہ فرمائیے کیا فرماتے تھے کہ ایک آدمی نیکی تو کرے نہیں اور جنت کی امید رکھے یہ بے وقوفی کی علامت ہے نمبر دو ایک آدمی خود بے وفا ہو اور دوسروں سے وفا کی امید رکھے فرماتے تھے یہ بے وقوفوں کی نشانی ہے تیسری بات ایک آدمی کی طبیعت میں سستی ہو اور وہ چاہے کہ میری خواہشیں پوری ہو جائیں فرماتے تھے یہ بے وقوفی کی علامت ہے سست آدمی کی خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوتیں اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے تو فرماتے تھے کہ سستی ہو بندے کی طبیعت میں اور دل میں امید رکھے کہ میری خواہشات میرے اوبجیکٹو پورے ہو جائیں گے تو یہ بے وقوفی کی علامت ہے نمبر چار فرمایا کرتے تھے آدمی اپنے بڑوں کی نافرمانی کرے اور امید رکھے کہ چھوٹی چھوٹے میری فرما برداری کریں گے فرماتے تھے یہ بے وقوفوں کی علامت ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے جب ہم نے اپنے بڑوں کی فرما برداری نہ کی چھوٹے ہماری کیسے کریں گے پھر پانچویں بات فرمایا کرتے تھے کہ آدمی بیماری کی اندر بد پرہیزی کرے اور پھر شفاہ کی امید رکھے یہ بد یہ جو ہے بے وقوفوں کی علامت ہے شگر کے مریض ہیں میتہ کھانے سے بچتے نہیں پھر کہتے ہیں جی کمپلیکیشن ہوتی جا رہی ہیں وہ تو ہوں گی صحیح بچنا پڑے گا اس لیے بد پرہیزی نہیں کرنی چاہیے تو جو آدمی بیماری میں بد پرہیزی کرے اور شفاہ کی امید رکھے فرماتے تھے یہ بے وقوفی کی علامت ہے چھتی بات فرماتے تھے کہ جو آدمی اپنی آمد سے زیادہ فرچ کرے اور خوشحالی کی امید رکھے یہ بے وقوفوں کی علامت ہے اور کئی مرتبہ عورتیں ایسی غلطی کر گزرتی ہیں جتنی چادر اتنے پاؤں پھیلانے چاہیے اگر خامن کی ایک حد تک جو ہے وہ آمد ہے تو پھر اپنے خرچوں کو بھی اتنا رکھیں اگر خرچے زیادہ کر لیں گی تو پھر جگڑے ہوں گے اس لیے فرماتے تھے بزرگ کہ ایک آدمی تنخواہ سے زیادہ خرچ کرے اور پر خوشحالی کی امید رکھے یہ بے وقوفی کی علامت ہے ساتھیں بات فرماتے تھے کہ مشکل وقت میں لوگوں کی مدد بندہ نہ کرے اور امید رکھے کہ میرے مشکل وقت میں لوگ میری مدد کریں گے فرماتے تھے یہ بے وقوفوں کی علامت ہے اور آٹھیں بات کہ فرمایا کرتے تھے کسی دوسرے کو رات بتا کر یہ کہہ دینا کہ آگے نہ بتا دینا آگے نہ بتانے کی امید رکھنا یہ بے وقوفوں کی علامت ہے اور عام طور پر یہ بات زیادہ دیکھی گئی کہ عورتیں ایسی باتیں جو دوسرے کو نہیں بتانا چاہتی وہ اس کو کہتی ہیں کہ اچھا میں نے تو تمہیں بتا دیا آگے نہ بتانا وہ کہتی ہے بہت اچھا پھر وہ آگے کسی کو بتاتی ہے اور کہتی ہے میں نے تو تمہیں بتا دیا آگے نہ بتانا آگے نہ بتانے کی امید پر یہ راز اوپن سیکرٹ بن جاتا ہے ٹاک آف دی ٹاؤن بنا ہوا ہوتا ہے اور عورتیں اس عادت میں اکثر ملوث دیکھی گئیں دل میں بات رکھ نہیں سکتی ذرا سی بات میں اپنا سب کچھ بتا دیں گی جو پیٹ میں لیے پھریں گی وہ بھی بتا دیں گی لہٰذا اس بات کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے راز راز ہوتا ہے المجالس بالامانہ مجالس کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں وہ امانت ہوتی ہیں اگر دوسرے بندے نے اس کو پسند نہیں کیا تو یہ باتیں دوسرے کے سامنے نہیں کہنی چاہیے مگر وہ باتیں جو شریعت کی حدوث کے اندر ہوں باہر کی بات کبھی سوچیں بھی نہیں لہٰذا ایک بندہ دوسرے کو راز بتا دے اور امید رکھے کہ یہ آگے راز نہیں بتائے گا فرماتے ہیں کہ یہ بے وقوفی کی علامت ہے اور نومی بات فرمایا کرتے تھے کہ دو چار دفعہ گناہ کر کے پھر اسے چھوڑنے کی امید کر لینا یہ بے وقوفوں کی علامت ہے اور نوجوان ایسا ہی کرتے ہیں دل کہتا ہے اچھا یہ گناہ ایک دفعہ کر لیتا ہوں پھر چھوڑ دوں گا تو جب یہ دل میں امید آگئی کہ دو چار دفعہ گناہ کر کے پھر چھوڑ دیں گے یہ بے وقوفی کی علامت ہے گناہ جب کر لیا عادت بڑھ جاتی ہے پھر انسان گناہ سے بچ نہیں سکتا اس لیے دو چار دفعہ بھی نہیں کرنا چاہیے تو یہ نو باتیں بے وقوفی کی علامت ہے آپ سوچ سکتی ہیں کہ دسویں بات جس کو ہمارے بزرگوں نے بے وقوفی کی علامت کہا وہ بھلا کیا ہو سکتی ہے ذرا اپنے ذہن میں سوچئے تو سہی مگر بتا دیتا ہوں ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جو خاون بیوی سے روزانہ جھگڑا کرے اور پھر چین سے رہنے کی امید رکھے فرماتے تھے یہ بے وقوفی کی علامت ہوتی ہے لہذا